ہیلو دوستوں تو آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں مائی ڈریس اپ ڈارلنگ کے اپیسوڈ 1 کو تو اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ینگ گو جو اپنے دادا جی کے ساتھ ہینہ ڈالز دیکھتا ہے اس کے گرینٹ پا بتاتے ہیں کہ یہ ڈالز میں نے اور میرے فرینڈز نے مل کے بنائی ہیں اور گو جو ان کی خوبصورتی میں کھو جاتا ہے اور وہ اس سے انسپائر ہو جاتا ہے کہ اب سے وہ بھی ہینہ ڈالز بنانا سیکھے گا پر اس کی ایک چائلڈڈٹ فرینڈ اسے منع کر دیتی ہے کیونکہ یہ لڑکیوں کی چیز ہے اور اس کے ساتھ دوستی توڑ دیتی ہے پھر کہانی پریزنٹ ٹائم میں آتی ہے جہاں گو جو نین سے اٹھتا ہے اور وہ اٹھتے ہی ایک ڈالز کے ہیٹ سے گوڈ مورننگ کرتا ہے پھر جب وہ کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تب اس کے دادا جی اس سے بولتے ہیں کل رات کو تم بہت لیٹ تک کام کر رہے تھے جس پر وہ بولتا ہے کہ کل مجھے نین نہیں آ رہی تھی اس لیے پر ابھی بھی میں آپ کی جتنی اچھی ڈالز نہیں بنا پاتا ہوں لیکن گو جو کبھی ڈالز کے چہرے بناتے نہیں آتے ہیں اور وہ صرف ان کے کپڑے بناتا ہے پھر اس کے دادے جی اس سے پوچھتے ہیں تم ہائی سکول میں ہوں تمہارے کوئی دوست بغیرہ ہے جس پر وہ کہتا ہے ہاں ہیں پر وہ سب اپنے کام کو لے کر بیزی رہتے ہیں پھر جب وہ اسکول جا رہا ہوتا ہے یہ لوگ اپنے اپنے باتچیت میں بیزی رہتے ہیں لیکن وہ بیچارہ اکیلے بیٹھ کے یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے سبھی ایک لڑکی جس کا نام مارین ہوتا ہے وہ گرتی ہے اور اس کا سر گو جو کے ڈسک میں ٹکرا جاتا ہے پھر وہ گو جو کو سوری بولتی ہے پر وہ اس کے ہاتھ میں انک دیکھتی ہے جس پر وہ بولتا ہے کچھ نہیں بس ایسے ہی اور وہ اسے چھپا لیتا ہے اور مارین اوکے بول کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہیں پہ بیٹھے بیٹھے گو جو سوچیں لگتا ہے کہ مارین مجھ سے کتنی الگ ہے اس کے کتنے سارے دوست ہیں اسی بیچ مارین کی ایک دوست نووہ سب کو بتاتی ہے کہ ایکل جب وہ لوگ ہیئر سیلون گئے تھے وہاں پر ایک لڑکا تھا جو بہت ہی زیادہ ہنسوم تھا اور وہ مارین سے باتچیت کرنا چاہتا تھا لیکن جب وہ اس کے بیگ میں کیچین دیکھتا ہے تو اس کا مجاک اڑاتا ہے جس سے مارین کو گصہ آ جاتا ہے اور اسے بھلا بھرا کہکے وہاں سے چلی جاتی ہے جس پر مارین خود کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے بولتی ہے کہ مجھے ایسے لوگ بلکل اچھے نہیں لگتے جو دوسروں کی پسند اور ناپسند کو جج کرتے ہوں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر مارین کو شیوتان پسند ہے اور اس لڑکے نے اس کا مجاک اڑایا تھا جس کی وجہ سے وہ گصہ ہو گئی تھی اور یہ سب یہاں پر بیٹھ کے گوزو سن رہا ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گوزو اسکول کی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے پر جن کی ڈیوٹی تھی وہ لڑکے سب کام اس پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تب ہی وہاں پر مارین آتی ہیں کیونکہ آج اس کی بھی ڈیوٹی تھی اور مارین گوزو سے پوچھتی ہے کیا سب لوگ تمہارا فائدہ اٹھاتے ہیں جس پر گوزو ہاں بولتا ہے تو مارین بولتی ہے تمہیں برا نہیں لگتا تو گوزو بولتا ہے لگتا ہے بٹ ان لوگوں کو میرے اوپر بھروسہ ہے اس لیے میں کرتا ہوں جس پر مارین بولتی ہے وہ لوگ بس تمہارا فائدہ اٹھا رہے ہیں تمہیں ان کاموں کے لیے ہاں نہیں بولنا چاہیے جو تمہیں پسند نہیں اور اپنے دل کی بات کھل کر کرنی چاہیے پھر ہم اسی رات کا سین دیکھتے ہیں جہاں گوزو کا ہاتھ کٹ جاتا ہے تب ہی اس کے گرینٹپا اس کے لیے بینڈج لینے جاتے ہیں اور گوزو کو مارین کی اس دن والی بات یاد آتی ہے پھر وہ سلائی مسین چلانے کی کوشش کرتا ہے بٹ وہ نہیں چلتی تب ہی وہاں اس کے گرینٹپا بینڈج لے کر آتے ہیں اور گوزو انہیں بتاتا ہے کہ مشین نہیں چل رہی تو وہ بولتے ہیں یہ پرانی ہو گئی ہے شاید اب نہیں لینی پڑے گی پھر ہم دیکھتے ہیں گوزو سونے جانے سے پہلے سوچتا ہے کام ختم ہونے کے بعد مشین خراب ہوتی تو اچھا ہوتا پھر ہم دوسرے دن کا سین دیکھتے ہیں جہاں گوزو سلائی مسین یوز کر رہا ہوتا ہے انہی کے سکول میں اور وہ اپنی ڈال سے بولتا ہے کہ میں آج تمہاری لئے کپڑے سلوں گا تب ہی وہاں پر مارین آ جاتی ہے جس کی وجہ سے دونوں آکورڈ ہو جاتے ہیں اور اچانک سے گوزو اپنی ڈال گرانے ہی والا ہوتا ہے پر وہ اسے سنبھال لیتا ہے اور اسے بات کرتا ہے تب ہی وہ نوٹس کرتا ہے کہ مارین نے اسے دیکھ لیا یہ سب کرتے ہوئے اور وہ سوچتا ہے اب سب ختم ہو گیا پر مارین اسے بولتی ہے کیا تمہیں سلائی مسین چلانی آتی ہے کیونکہ اسکول میں تو ہمیں سکھاتے نہیں اور وہ اس کی ہینا ڈال کی تعریف کرتی ہے جس کی وجہ سے گوزو خوش ہو جاتا ہے اور مارین اسے پوچھتی ہے کیا یہ تم نے بنائی ہے تو گوزو بتاتا ہے یہ میرے گرینڈپا نے بنائی ہے اور میں صرف ان کے کپڑے بنا پاتا ہوں یہ سنکہ مارین بہت خوش ہوتی ہے اور وہ اپنے کپڑے اتارنے لگتی ہے اور گوزو کو دوسری طرف مو کرنے کے لیے بولتی ہے پھر وہ اسے مڑ کر اس کی طرف دیکھنے کے لیے بولتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مارین نے بلیک کلر کی آؤٹفٹ پہنی ہے جو وہ بنا رہی تھی تو گوزو اسے پوچھتا ہے یہ کیا ہے تو وہ اسے ایک پک دکھا کر بولتی ہے میں یہ ایسی بنانے کی کوشش کر رہی تھی تو گوزو اسے بول دیتا ہے کہ یہ تو اس کے جیسے بلکل نہیں لگ رہی اور کوئی کوشش کر کے بھی اتنی بری نہیں بنا سکتا اور وہ اسے بتاتا ہے کہ سلائی الٹی سی دی ہے اور اس کی ڈریس میں کمی نکالنے لگتا ہے پر وہ دیکھتا ہے کہ مارین ہٹ ہو گئی ہے تو اس سے معافی مانگنے لگتا ہے جس پر وہ بولتی ہے میں نے یہ بنائی کیونکہ میں گیم کے کیریکٹر کی طرح بننا چاہتی تھی اور وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ اسے سیزوکتان بہت پسند ہے اور اسے مانگا اینیمے گیمز بھی بہت پسند ہے اور وہ انہیں کاسپلے مطلب کی دوستو کوئی گیم اینیمے کیریکٹر کی طرح بننا ہے یا ڈریس بننا اینیویز وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کے گھر میں مسین نہیں ہے اس لئے وہ یہاں بناتی تھی بٹ اسے آتا نہیں ہے تو وہ گوزو سے بنانے کے لئے پوچھتی ہے اور گوزو یاد کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے مارین نے اسے موٹیویٹ کیا تھا اس لئے وہ ڈریس بنانے کے لئے ہاں بول دیتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے آج سے پہلے کسی انسان کے لئے کپڑے نہیں بنائے ہیں یہ سن کے مارین بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور بولتی ہے تمہیں جو بھی help چاہیے میں کروں گی اور وہ گوزو سے پوچھتی ہے میں اس کے جیسے ڈریس پہنوں گی تو سزوکا ٹان لگوں گی نا جس کی وجہ سے گوزو تھوڑا اینوائیڈ ہو جاتا ہے اور بولتا ہے اب میں یہ کیسے بتاؤں اور یہی پر یہ اپیسوٹ ختم ہو جاتا ہے ویسے دوستو میں اس اینی میں کا پلوٹ ہی بس ایکسپلین کروں گا انیسیساری چیزیں نہیں تھانکس فور وچنگ